آئیے دوستو ہم جانتے ہیں کہ روزانہ کارا پینے سے کیا پریشانی ہوتی ہے جی ہاں دوستو سب سے بڑی پریشانی پیٹ میں بہت زیادہ گیز بنتی ہے اور جلن ہوتی ہے ساتھی ساتھ ناک سے خون بھینا اور سوخا پن رہنا موں میں چھالے ہو جانا ایسیڈ بننا اور اپچ کی سمسے ہونا اور بار بار پیشاب جانا جلن ہونا جی ہاں دوستو ایمیونٹی بڑھانے کے لیے لوگ روزانہ کارا بنا کر پی رہے ہیں یہ بات سچ ہے کہ کارا پینے سے ایمیونٹی مضبوط ہوتی ہے آئی وید میں کارا پینے کے بہت مہت ہوئے اس موسم میں بیماریوں کے پرکوب سے بچنے کے لیے سرکار کیور سے بھی لوگوں کو کارا پینے کی صلحہ دی جاتی ہے ساتھ ہی بنانے کا طریقہ بھی بتا جا رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کارا آپ کی ایمیونٹی بڑھانے کے لیے فائدے مندے اس کا زیادہ سیون کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ہانی کاراک ہو سکتا ہے نہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ساری باتیں روزانہ کارا پینے سے شریر کے ہونے والے نقصان روزانہ کارا پینے سے ہمارے سواستوں کو ایک نہیں بلکی کئی نقصان ہو سکتے ہیں ویشش اگو کا ماننا ہے کہ کارا بنانے میں اپیو کی جانے والی سامنگریوں اور ان کی ماتہ کسی ویکتی کے سواست عمر اور موسم پر نرور کرتی ہے اگر آپ ہر دن کارا پی رہے ہیں لیکن آپ کو اس سے کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو ترنت کارا پینے بند کر دیں اور ڈاکٹر کی صلح لیں آئیے جانتے ہیں روزانہ کارا پینے سے کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے دوستو سب سے زیادہ سمسسیہ جو پیدا ہو رہی ہے وہ پیٹ میں بہت زیادہ گیز بننا اور جلن ہونا دوسرے نمبر پر جو سمسسیہ ہے وہ ناک سے خون منا اور سوخا پن تیسرے سمسسیہ موں میں چھالے ہو جانا چوتھی سمسسیہ ایسیڈ بننا اور آپچن کے سمسسیہ پیٹ میں کبزیت اور پانچوی جو سب سے زیادہ سمسسیہ پیدا ہو رہی ہے وہ بار بار پیشاب آنا اور پیشاب میں جلن ہونا اور بہت سے لوگوں کو پیشاب میں خون میں آنے کے سمسسیہ سننے کو مل رہی ہے تو دوستو زیادہ کارا پینے کے نقصان تو یہ ہے کہ کارا بنانے میں جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا آ رہا ہے یا تو وہ بہت زیادہ تاثر ان کی گرم ہے یا ان کی گرمہ ہٹ سے پیٹ میں ساری سمسیہوں کے سامنا ہمیں کرنا کو مل رہا ہے ہمارا شریف اس چیز کو ایکسپٹ اور برداشت نہیں کر پا رہا دوستو جیسا ہم جانتے ہیں کارا بنانے میں کالے مرچ دالچینی، ہلدی، گلوئی، اشوگندہ، الائچی اور سوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اشوگندہ، الائچی، سوڈ جیسے گرم سامغری کا استعمال کیا جا رہا ہے جسی وجہ سے یہ ساری چیزیں شریر میں گرمی پیدا کرتی ہیں ان کا زیادہ استعمال آپ کے لئے بہت زیادہ ہانے کارک ہو سکتا ہے تو جی ہاں دوستو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وات اور پت دوش والے ویکتی کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے کالے کا استعمال کف ویکار والے لوگوں کے لئے فائدہ من ہوتا ہے جن کی تاثر تھنڈی ہوتی ہے ان کے لئے تو بہت زیادہ فائدہ کرے گا لیکن بہت سے لوگوں کی تاثر گرم ہوتی ہیں جن کے شریر سے بہت زیادہ پسینہ نکلتا ہے تو ان لوگوں کو کالا بہت زیادہ نقصان پہنچا آئے گا تھنڈی تاثر والے ویکتی کے مقابلے گرم یعنی پت تاثر والے ویکتی کو بہت زیادہ دھیان اکنا پڑے گا کالا بنانے کے لئے استعمال کرنے والی جڑی بوٹیوں اور مسالوں کی ماترہ کا وشش طور پر دھیان رکھیں آپ دالچینی کالے مرچ اشوگندہ اور سوٹ کی ماترہ یا تو کم کر دیں یا پورا ہی طرح ختم کر دیں اس سے کالا آپ کو بہت زیادہ گرمی نہیں دے گا یا بہت کم دے گا جن لوگوں کی وات پکرتی ہے جن کو سردی خاصی زکام اکثر رہتا ہے ان لوگوں کے لئے کالا فائدہ منہ رہے گا لیکن جو پت پکرتی یعنی کی گرم تاثر والے ویکتی ہیں یا تو وہ اپنے ڈاکٹر کے سلح لیں یا پھر اس چیز کو چھوڑ دیں جو کارا آپ کی سمسیہ کو بار بار آپ کے شریع میں پریشانی بہت زیادہ اتپند کرے گا تو دوستو یہ تھی کچھ نالیجیبل کو جان کری آئے ہاپ آپ کو جان کری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اسی طرح سے ہیلڈیز ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کننا نہ بھولے گا فیٹ انڈیا ٹی وی کو تو دوستو آشاء کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی